اسلام علیکم میں وزل بلو اور شہباد امام خان پریزیڈن حضراباد نیوٹ کریج دونرس وکٹیم اسوسییشن آج میرے ساتھ بہدر پرے میں انبر حسین کے لیے تین لاکھ دینے والے دونر عمران صاحبی میرے ساتھ ہے ان کے آپ کا نام فرر سلطانہ اور آپ کا نام ادبور حسین ان لوگوں کا ویڈیو دال کر سلمان ایوب خاجہ نے ایچ وائی سی کے پیچ پر ان کا ویڈیو دالا جس کے بعد تقریباً تیرہ لاکھ شیریٹی ان لوگوں کے نام پر آئی آج دیکھئے آج انہوں بیٹ پہ ہیں اس کے باوجود بھی ان کے تیرہ لاکھ میں سے پانچ لاکھ ان کے علاج پر خرچہ کیا گیا اور آٹھ لاکھ روپے دوسروں کو دینے کے نام پر ایوب سلمان نے ان سے چھین لیے اس کے باوجود انہوں نے خاجہ کو بلا کر کہا کہ میرے شوہر بستر پر ہیں انہیں فیڈیو تھرپی کی ضرورت ہے اور ابھی بھی یہ زیرے علاج ہیں اور ان کے نام پر جو چیریٹی بھی وہ چیریٹی ان سے چھین لی گئی آپ بتائیے آپ لوگ کمٹ کرنے والے بتائیے جو ہم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ہیں ہم پر تحمت لگا رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کو ان کا حق دلا کر رہیں گے اور ان کو ان کا حق دینا ہوگا آئیے چلتے ہیں آپ کے سامنے بیٹم جو ہے ان سے ہی آپ بات سنیے بولیے مرے پاس آئے تھے انہوں ہمارے شہر کا کرا دیتے ہیں بلکہ انہوں کال کری تھی میں ان کو خاجہ بھائی انہوں آئے تھے ویڈیو بنائے انہوں کہ آپ کے شوہر کا پورا علاج کر آئے تھے ہسپٹل میں بگے الاج جن کا پورا کرائے بل بھی بنے انہوں پیسے دے 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 ہمارے کو جو باقی پیسے دوسروں کا علاج کرتے ہیں بل بھی بنے بل بھی بنے خالی پیسے دیے میرے ہاتھ کو کیش کرا لے کے پیسے دے دے کے بولے پانچلاک روپے دے دیے میرے ہاتھ کو اور باز بل کے لیے اس کے بعد کب کرے کانٹیک آپ اس کے بعد ابھی بیچ میں کرے تھے ابھی 15-20 دن پہلے ہی کرے گا کیا ہوا کانٹیک کرے تو کیا بولے ہوسپٹل کو جانا ہم آپ کو اس کے لیے ٹھیک ہے آپ فون تو کریں جانا ہے تو آپ جا کے ہوسپٹل کو فون کریں بلے ہم بے فون کریں تو فون بھی نہیں لگا رہا نہ اٹھا رہے کوئی آپ کو کیسا معلوم ہے آپ شہباز بیسے کیسا کانٹیک کریں کیسا ہوا آپ کی توجہ کیسا ہے ویڈیو دیکھ کے شہباز بھی کا معلوم ہے کال کرے تو آئے شہباز بھی اب کیا چاہ رہے ہیں آپ یہ بولیے آپ وہ ہی جو بھی ہے ایسا تو ہمیں مدد کریں تو بس وہ یہ اور کچھ بھی نہیں چاہ رہے ہیں میں کیا بانتا آپ 8 لاک روپے کا سنا یہ کیا کتے پیسے ہے آپ کی اکانٹ میں 13 لاک روپے ہیں ہمارے جس میں سے ہم آپ پانچ لاک روپے دے کے بل بل بن لو کر لو بل کے چلے گے پورا بل بھی ہم لوگ ہی بنے سب ہم لوگ کریں پورا کل یہ بہت اس کے بعد نہ وہ لوگ فون کریں کچھ بھی نہیں اب جیسا یہ نیوز آئے اس کے بعد ہمارے 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 کیا یہ سچائی ہے کیا ہی سی کی تائید میں جو مہم چلا رہے ہیں آپ فیصلہ کیجئے آج ہم مرانہ بہن کے گھر پر رہے ان کے شہر یہاں پر موجود ہے یہ چیک بک یہاں پر موجود ہے کیا انہوں نے کبھی کہا کہ 13 لاک روپے آئے ہیں صرف یہ کہا کہ مدد بند کر دیجئے لیکن یہ پیشنٹ یہیں پر بڑا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ عمران بھائی جو تین لاکھ روپے عمران بھائی نے یہ کہا تھا کہ انور حسین کے معاملے میں دیئے اور ان کے دوز بھی دیئے میں عمران بھائی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب یہاں پر آئے ہیں وہ بھی ایک ڈونر ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ عمران بھائی یہاں پر ڈونٹ کر رہے ہیں اور 10 لاکھ روپے عمران بھائی بھی ان کو دیں گے انشاءاللہ اور آپ کے دیکھیں انشاءاللہ ان کی فیزیو تھرپی کے لیے وہ کریں گے اور باقی کا 8 لاکھ روپے ان کو ملنا چاہیے یا نہیں چاہیے آپ فیصلہ کی گئے عوام کے ہاتھ میں فیصلہ رکھتے ہیں کہ 8 لاکھ روپے ان کو ملنا چاہیے یا نہیں چاہیے آپ فیصلہ کی گئے ہماری کوئی ان سے دادی دشمنی نہیں ہے اس کو پولیٹیسائز مت کیجئے ہیدر آباد میں زکاة چوروں کے خلاف ہماری جو مہم چلائی جا رہی ہے آپ اس پہ ہماری مدد کیجئے یخینا سیکریٹیٹ کی مساجد کا معاملہ بھی اہم ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹیٹ کی مسجد کو اسی مقام پر دوبارہ دونوں مسجدوں کو کیسی آر تعمیر کرے ورنہ اللہ تعالی اس کی حکومت کو برباد کر دے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں لیکن کمیٹ میں آ کر آپ لوگ جھوٹی باتیں کر کر ہم پہ تحمد نہ لگائے ہم جو حقہ کام کر رہے ہیں اور تمام وہ لوگوں کے خلاف جو ہیدر آباد میں انجیوز چلا کر پیسہ لوٹ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اس میں غلطی آپ کی بھی ہے آپ لوگ ایسے انجیوز کو آپ لوگ ایسے فینانشل کمپنیوں کو بڑاوا دے رہے ہیں دیریک زکاة دیجئے اپنے رشتداروں میں دیجئے اپنے پڑوس میں دیجئے اور دیریک زکاة اپنے رشتداروں کے در یہ پہنچائیے امان میں سے بھی دو بات پوشی آئیے شکریہ